الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان اللہ عزوجل کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے شکرانے میں نوافر ادا کرنے صدقہ کریں محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے یاد رکھیں وطن سے محبت و عقیدت کا ادھار صرف جذبات و احساسات پر منحسن نہیں ہے بلکہ محبت کے ادھار کے لیے اقوال کے ساتھ ساتھ اعمال و افعال کی بھی ضرورت ہوتی ہے اپنے ملک کو برباد کر کے ہم اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتے پاکستان کے آزادی کے ملکے پر ناچنا گانا تالیا بجانا کیا یہ ترقی ہے اپنی گاڑیوں میں بڑے بڑے ہی کچھ آنڈ لگا کر موسیق کا احتمام بننا کیا یہ ترقی ہے نمازے کا لگڑنا کیا یہ ترقی ہے مجیدوں کا ذیران ہونا کیا یہ ترقی ہے اس دور میں بھائی بھائی کرنے ہی کیا یہ ترقی ہے اپنے ملک کو آب لگا دی جاتی ہے سر کو پر ٹائر جلا دی جاتے ہیں بسے جلائی جاتی ہے کیا یہ ترقی ہے ملک سے بچیاں ہو رہے ہیں جشنا آزادی کے موقع پر ناچ گانا یہ ترقی ہے اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں تمہاری داستان تک نایو کی داستانوں میں اگر ہم سم مل کر اپنے ملک اپنے معاشرے سے اللہ ازدوجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا فرمانی کرنے والے کاموں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانیں یہ ملک ترقی کرے گا آپ بولیں کیسے ممکن ہے آپ خود تو اچھیں انشاءاللہ ازدوجل یہ ملک ترقی نہیں بلکہ ترقیان کرے گا یہ ملک پیدان اولیاء ہے ولیوں کا پیدان ہے جارہ پاکستان ہے میرے داستہ کا پاکستان ہے میرے پاکستان ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون مارے رہنوما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عز و جل میرے ملک کو شاد و عباد لکھ آمین آمین بجائن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحدیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم